دے جائیں گے اب یہ سب ایک ہی تھالے کے پٹے پٹے ہوگئے اور کچھ و اگلیاں برابر ہوگئی لیکن خان صاحب کا جو مشہر ہے وہ یہی ہے کہ ہر جگہ پہ انصاف ہویا ہو ہر نوجوان کو لوگی ملے ہر جگہ پہ ہر صبح خوشہ لو بولتا ہے کہ یہ اتھارا ترمیم وہ ہو رہا ہے آج پہ ایک سب پارٹیز کال پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے صرف ایک آدمی کے لئے جو کہ کرپشن احلاف بات کر رہا ہے جو ملک کے حق میں بات کر رہا ہے آپ لوگ کو تو اس کے ہاتھ بضبط کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا صرف دو چیزیں بولو گا کہ یہ جو سلسلہ چلائیں انشاءاللہ جمسوں کا یہ ہر جگہ پہ ہم جائیں گے ہر جگہ پہ جمسہ کریں گے اور کان صاحب کی ہاتھ بضبط کریں گے زیادہ ٹائم نہیں لگا پاکستان زندہ بات پاکستان تیریک انصاف زندہ بات عمران خان زندہ بات میں آپ سب لوگوں کا انتہائی سپردگیار ہوں کہ بڑی کسیر دانات میں آپ سب یہاں حاضر ہوئے اتنے شورٹ بروکس پہ ذرا خاموش خاموش بڑی زیادتی ہوگی اگر میں یہاں پہ ذکر نہ کروں تمام ارگنائزرز اور سپورٹرز جو ہیں اس جلسے کے میں سب کے نام لینا چاہوں گا پہلے تو پورا جو ہیڈربال ریجن ہے ہمارا صداقت علی جدوئی صاحب ظلفکار شاہ صاحب کانی صاحب اور اس کے ہی تسلسل میں جو ہماری کراچی سے مہمان آئے ہیں قرم شیرزما صاحب جمال صدیقی صاحب رمضان گاچی صاحب قراز لکھانی صاحب اور میرے بڑے بھائی میرے موسم میرے دوست حلیم عادل شیخ صاحب عدی نزد پتھانے ہیں ہم صرف سترہ سیٹے دور ہیں سندھ میں حکومت بنانے سے اگر آپ لوگوں کا یہی جذبہ رہا اور یہی تعاون رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ سندھ میں چیف منسٹر بی پی ٹی آئی کا ہوگا اور آپ لوگوں کی حکمرانی ہوگی آخر حلیم عادل صاحب کو حیدر آباد آنے پہ گفت کرونا ہمارے اس ویجن کے صدق جناب علی جنیجو صاحب سائنز رفکار شاہ صاحب آسین بلوچ صاحب جعوید اکمال صاحب اور اس کے علاوہ میرے بھائی ہمارے ساتھی کراچی ویجن کے بڑے ڈائنمک ہمارے ینگ لیڈر خورم شہد امال جس انداز سے آپ باہر بیٹھ کر لگتا ہے لندن کے گھاٹ کا کوئی ایسا گندہ پانی ہے کہ جب ارطان حسین پیتا ہے تو خدداری کرتا ہے جب ارطان شریف بھی پیتا ہے تو خدداری کرتا ہے باہر بیٹھ کر اور یہ ہم مدانے جاتے ہیں آج الحمدللہ اگر پاکستان مضبوط ہے آج اگر پاکستان ایک ایک ارب سے زیادہ کی آبادی والے انڈیا کو ہم سے لاکھوں کی تعداد میں زیادہ کی افواج والے مودی سرکار کو اگر ان کے ساتھ آنکھوں میں آکے ڈال کر بات کرتا ہے میدان بھی حاضر سنیں کہ آپ کوئی سندھ سے ریلی کا آغاز کر رہے ہیں تحریک کا آغاز کر رہے ہیں تو سندھ میں کرپشن میں